میراثن دوڑ کا آغاز کب کہاں اور کس کی یاد میں کیا گیا؟ میراثن دوڑ کا قدیم یونانی تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ میراثن کی جنگ کب کہاں اور کن کے درمیان لڑی گئی؟ فریڈی بیڈیز کون تھا؟ اور میراثن کی جنگ میں اس کا کیا نمائی کردار تھا؟ یہ سب جانیے دا میڈیا فرنٹ کی اس ویڈیو میں میراثن لمبے فاصلے کی دوڑ ہے جس میں کل 42.195 کلومیٹر یعنی 26.2 میل کا فاصلہ تیہ کیا جاتا ہے حالانکہ میراثن دوڑ کا قدیم یونانی تاریخ سے گہرہ تعلق ہے مگر 776 قبل از مسیح سے 393 بعد از مسیح تک قدیم یونانی کھیلوں میں لمبے فاصلے کی دوڑوں کا تذکرہ نہیں ملتا پہلی منظم میراثن دوڑ کا آغاز 1896 میں یونان کے شہر ایتھنز میں منقد ہونے والی جدید اولمپکس کھیلوں سے ہوتا ہے یہ یونان میں تقریباً پندرہ سو سالہ کھیلوں کی بندش کے بعد جدید کھیلوں کے دور کا آغاز تھا جدید اولمپکس کھیلوں کے منتظمین ایک ایسے ایونٹ کے ان نقاط کے بارے میں سوچ رہے تھے جو قدیم یونان کی شان و شوکت کی یاد کو تازہ کر سکی ایسے میں میراثن جنگ میں فیڈیپیڈیز کے کردار سے متاثر ہو کر میراثن دوڑ کا خیال مشل بریل کے ذہن میں آتا ہے اور اس آئیڈیے کی جدید اولمپکس کا بانی پیریڈی کوپرٹائن اور یونانی لوگ تائید کرتے ہیں اور یوں فیڈیپیڈیز کی یاد میں پہلی میراثن دوڑ کا آغاز ہوتا ہے جس کا کل فاصلہ 40 کلومیٹر یعنی 25 میل رکھا جاتا ہے اگلے کچھ سالوں تک میراثن دوڑ کا فاصلہ 25 میل ہی برقرار رہتا ہے مگر 1908 کے لندن گیمز میں فاصلہ بڑھا کر 26.2 میل کر دیا جاتا ہے اور 1921 میں میراثن دوڑ کا فاصلہ باقاعدہ طور پر 42.195 کلومیٹر یعنی 26.2 میل تیہ کر دیا جاتا ہے ویورز یہاں پر سوال یہ ہے کہ میراثن دوڑ کا قدیم یونان کی تاریخ اور فیڈیپیڈیز کے کردار سے کیا تعلق ہے یہ جاننے کے لیے نظر ڈالتے ہیں میراثن کی جنگ پر میراثن کی جنگ فارس اور یونان کے درمیان 490 قبل از مسیح میں ایتھنس شہر سے 40 کلومیٹر دور ساحلی علاقے میراثن کے میدان میں لڑی گئی میراثن کی جنگ فارس کا یونان پر پہلے حملے کا حصہ تھی فارسیوں کے اندر یونانیوں کے خلاف انتقام کی آگ تھی کیونکہ یونان کی ریاستوں نے فارسیوں کے خلاف لونیا میں جو کہ آج کے ترکی کا حصہ ہے ہونے والی بغاوت کا ساتھ دیا تھا پرشیہ کے بادشاہ ڈیریس نے یونانیوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی فوج کو یونان کی طرف فروانہ کیا فارسی فوج کی قیادت میں جرنل ہپیس بھی شامل تھا جو کہ سابقہ یونانی ظالم حکمران تھا اور یونان میں جمہوریت کے آنے کے بعد اسے ملک سے بے دخل کر دیا گیا تھا یونانی شہری ریاست ایریٹیریا کو شکست دینے اور جلانے کے بعد فارسی فوج نے ایتھنس کا رخ کیا اور جرنل ہپیس کی قیادت میں سمندری راستے سے ہوتی ہوئی بحری بیڑوں پر سوار فارسی فوج ایتھنس سے چالیس کلومیٹر دور ساحلی علاقے میراثن کے میدان میں پہنچی اور وہاں پہ فارسی فوج نے پڑا اٹھالا فارسیوں کو نزدیک آتے دیکھ کر یونانیوں نے ایک پیغام رسا سپارٹا بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ سپارٹنس سے فارسیوں کے خلاف جنگ میں مدد لی جائے ان دنوں پیغام رسانی کا کام گھڑ سواروں کے ذریعے یا پھر پیدل دورنے والوں کے ذریعے کیا جاتا تھا رستہ ایسا نہیں تھا کہ گھڑ سوار کو بھیجا جاتا اس لیے ایک تربیت یافتہ دورنے والے فیڈیویڈیس کو منتخب کیا گیا اور فیڈیویڈیس پیغام لے کر سپارٹا کی طرف دور نکلا یونانی جرنل ملیٹی اڈیس دس ہزار فوجی لے کر میراثن کے میدان میں پہنچا اور ایک پہاڑی کی چوٹی پر اس نے پوزیشن سنبھالی دس ہزار یونانی فوج کا اپنے سے تین یا پانچ گناہ بڑی فارسی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا کہیں پر تاریخ میں یہ تداد تیس ہزار آتی ہے اور کہیں پر پچاس ہزار فارسی فوجیوں کی تداد بتائی جاتی ہے فیڈیویڈیس دو دن دوڑتا ہوا سپارٹا پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر سپارٹن سے جنگ کے لیے مدد چاہی سپارٹن کا کہنا تھا کہ وہ جنگ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی مذہبی رسومات ہیں اور وہ اپنی مذہبی رسومات سے فارغ ہو کر جب چاند پورا ہو جائے گا تقریباً دس دن بعد مدد کے لیے آئیں گے فیڈیویڈیس دو دن مسلسل دوڑتا رہا اور اس نے دو دن میں دو سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا لیکن سپارٹن سے مایوس ہو کر وہ دوبارہ واپس ایتھنس کی طرف دوڑا اور ایتھنس پہنچ کر اس نے سپارٹنس کا جواب دیا اور پھر وہاں سے چالیس کلومیٹر دوڑ کر میراثن کے میدان میں پہنچ گیا جرنل میلی ٹیارڈیس نے یونانی فوج کو ایک حکمت عملی کے تحت تین حصوں میں تقسیم کیا درمیان کا حصہ اور دائیں اور بائیں کے ونگ اس نے درمیان کے حصے کو نسبتاً کمزور رہنے دیا اور دائیں اور بائیں کے ونگ کو مضبوط بنایا دن بعد فارسیوں نے اپنی فوج کو تقسیم کیا اور بیس ہزار فوجیوں کو دوبارہ بحری بیڑوں کی طرف بھیج دیا منصوبہ یہ تھا کہ تیس ہزار فارسی فوجی یونانی فوجیوں کو میراثن کے میدان میں مصروف رکھیں گے اور بیس ہزار فارسی فوجی ساحلی پٹی سے ہوتے ہوئے ایتھنس کی بندرگاہ سے ایتھنس شہر میں داخل ہو جائیں گے اور اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے ایتھنس شہر میں عورتیں بچے اور بوڑے لوگ موجود تھے جرنل میلی ٹیارڈس نے عورتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر یونانیوں کو فارسیوں کے خلاف شکست ہو گئی تو تم خودکشی کر لینا جرنل میلی ٹیارڈس فارسی فوج کی اس غیر معمولی تبدیلی کو بھاپ گیا اور اس نے فارسی فوج پر حملہ کرنے میں پہل کر دی یونانی فوج کے درمیانی حصے سے دو سو میٹر کے فاصلے پر فارسی فوج کے تیر انداز موجود تھے یونانی فوج کے درمیانی حصے کو پیش قدمی کے دوران تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا جرنل میلی ٹیارڈس نے اپنی فوج کو آخری سو میسٹر بھاگ کر فارسی فوج کی طرف جانے کا حکم دیا اور یوں یونانی اور فارسی فوجیں آپس میں ٹکرا گئی اور گھمسان کی جنگ کا آغاز ہوا حکمت عملی کے تحت یونانی فوج نے اپنی درمیانی حصے کو کمزور رکھا تھا اور آہستہ آہستہ یونانی فوج کا درمیانی حصہ پیچھے ہٹنے لگا اور فارسی یہ سوچنے لگے کہ وہ جیت رہے ہیں لیکن جرنل میلی ٹیارڈس کی حکمت عملی اور تھی اور دائیں اور بائیں جانب کے ونگز پہ جو فوج موجود تھی انہوں نے پرشین فوج کو فارسی فوج کو گھیر لیا اور اس طرح فارسی فوج بے بس ہو گئی اور واپس اپنے بحری بینوں کی طرف بھاگنے لگی اس لڑائی میں فارسی فوج کے کوئی لگ بگ چون سٹھ سو فوجی مارے گئے اور جنان کے صرف ایک سو بیانوے فارسی فوجی بھاگ کر بحری بینوں پر سوار ہونے لگے اب جرنل میلی ٹیارڈس کو خیال آیا کہ وہ جو فوج کا حصہ پہلے پہری بینوں پر نکل گیا ہے وہ ایتھنس شہر پہنچ جائے گا اور اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو اس نے اپنی عورتوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر جنانیوں کو فارسیوں کے مقابلے میں شکست ہو جائے تو تم خودکشی کر لینا فارسی فوج کو ایتھنس شہر میں دیکھ کر وہاں کے لوگ یہ تصور کریں گے کہ جنانیوں کو شکست ہو گئی اور وہاں کی عورتیں خودکشی کر لیں گی ایک دفعہ پھر فیڈی بیڈیز کی خدمات کو لیا گیا کہ بہت جلد یہ پیغام ایتھنس شہر میں پوچانا تھا کہ یونانیوں کو فتح مل گئی ٹی بیڈیز جنگ کی فتح کا پیغام لے کر دوڑتا ہوا ایتھنس شہر کی طرف روانہ ہو گیا اس نے اپنے ہتھیار گرا دیئے اس نے اپنے کپڑے تک اتار دیئے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ہلکہ کر سکے فیڈی بیڈیز نے دوڑتے ہوئے چالیس کلومیٹر یعنی پچیس میل کا فاصلہ تیہ کیا اور ایتھنس شہر پہنچ کر وہ زور سے چلایا کہ we have won joy to you ہم جیت گئے ہیں یہ کہنے کے بعد اس کی جان نکل گئی اور اس کی موت واقعہ ہو گئی باقی یونانی فوج بھی ایتھنس شہر کی طرف روانہ ہو گئی اور فارسی فوج جب ایتھنس کی بندرگاہ پر پہنچی تو انہیں یونانی فوج اور جرنل میلی ٹیارڈس کا سامنا کرنا پڑا فارسی فوج نے مزید جنگ سے اجتناب کیا اور وہ واپس لوٹ گئی پھر ڈی بیڈیز کی خدمات کو سراتے ہوئے کہ جو اس نے دوڑتے ہوئے ایتھنس سے سپارٹا تک کا سفر کیا اور پھر سپارٹا سے واپس دوڑتے ہوئے ایتھنس آیا اور پھر ایتھنس شہر سے دوڑتے ہوئے میرہ ایتھن کے میدانے جنگ میں آیا اس نے جنگ لڑی اور پھر جنگ کی فتح کی خبر لے کر دوبارہ میرہ ایتھن کے میدان سے دوڑتا ہوا ایتھنس شہر آیا ان خدمات کو سراتے ہوئے میرہ ایتھن دوڑ کا آغاز کیا گیا فیڈی بیڈیز جو جنگ کی فتح کا پیغام لے کر ایتھنس شہر میں آیا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر یونانیوں سے پہلے فارسی فوج ایتھنس پہن جاتی تو پھر وہاں کی عورتیں خودکشی کر لیتی کیونکہ جنرل میلی ٹیارڈس نے کہا تھا کہ اگر یونانیوں کو فارسیوں کے مقابلے میں شکست ہو جائے تو تم خودکشی کر لینا اور فارسی فوج کو ایتھنس شہر میں دیکھ کر وہ یہ تصور کرتی کہ یونانیوں کو شکست ہو گئی ہے ویورز کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا سپارٹنز یونانیوں کی مدد کے لیے آئے تھے کہ نہیں جی سپارٹنز یونانیوں کی مدد کے لیے آئے تھے لیکن جب وہ میراثن کے میدان جنگ میں پہنچے تو میراثن کی جنگ کو گزرے کچھ دن ہو گئے تھے اور جب انہوں نے وہاں لاشوں کے امبار دیکھے اور فارسیوں کے لاشوں کے ڈھیر دیکھے تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یونانیوں نے یہ جنگ جیت لی ہے اور فارسیوں کے مقابل ایک نئی طاقت پیدا ہو چکی ہے یونانیوں کی فارسیوں کے مقابل یہ فتح ایک جنگی فتح سے بڑھ کر بہت کچھ تھی ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ